اس عورت کے لہجے میں حد درجہ خود پسندی اور زد ہے اس نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس کی یہ بات مان لوں گا ابباجی تو آپ بتائیں ہم کیا کریں اب ہمیں اس کی بات ماننی ہی پڑے گی کیونکہ اگر اب علشبہ کی رخصتی میں دیر ہوئی نا تو یہ ہم پر مسیبت بن جائے گی ابباجی سارے زمانے کو پتہ لگ جائے گا مسیبی سے نہیں چھپا سکیں گے ہم تو تم کیا چاہتے کہ میں ان کے بات مان لوں بلالوں انہیں تاکہ وہ بارات لے کر ہماری حویلی میں آدم کھیں کیا ہو گیا پپو جی بھئی شادیانیں بجنے دیں بھنگڑے ڈلنے دیں آخر لوگوں کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ حمید اللہ کے خاندان کا جنازہ نکل رہا ہے تو دھوم سے تو نکلنا چاہیے نا زمانے کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ اس خاندان کی بچیاں بھی بغاوت کرنے لگی ہیں پہلے تو صرف ایک مرد نے کی تھی دادا جی لیکن آپ نے پریشان ملا جہاں پھر بچیاں بیائی جاتی ہیں وہاں پر پھر چوتیاں تو کھانی پڑتی ہیں بس کر دو شاہزے کتنی بہزتی کرو گیا پا جی تمہیں شرم نہیں آتی پہ پوچھی کیا ہو گیا آپ کو آپ سوچ سکتی ہیں کہ میں یہ کام کروں جب غیر لوگ اتنے اچھے طریقے سے یہ کام کر رہے تو خمال کرتے ہیں آپ ابا جی چھوڑے ساری باتیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب کرنا کیا ہے میری امان نے تو لوگ کو بلائیں اور صاف سب بات کر لیں ٹھیک بلالو انہیں لیکن صاف صاف بتا دے نہ کہ مجھے ان کی کوئی شرط منظور نہیں رخصت یہ اگر ہوگی سادگی سے ہوگی کمال ہے اپنی پگڑی تو ان کے قدموں میں رکھی بیٹھے ہیں لیکن اب بھی سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقا